بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حدیث سے اس کے الفاظ یہ ہیں حاسبو قبران تو حاسبو و دنو قبران تو دنو اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ دوارہ محاسبہ کیا جائے اپنے آپ کو تول لو اس سے پہلے کہ تمہیں تول آجائے یہ انٹراسپیکشن کی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں کچھ دن رہنے کے بعد ہمیں آخر دنیا میں جانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی دنیا میں اپنا محاسبہ یا انٹراسپیکشن کرتے رہیں یعنی آخر دنیا میں جو ہمیں تولہ جائے گا ہمارے آمار کو تو اس سے پہلے ہم اس دنیا میں اپنے کو تولتے رہیں یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے یہ زندگی کی بات ہے جب آدمی اس طرح اپنا آپ کو تولے گا اپنا انٹراسپیکشن کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی اصلاح بھی کرے گا اپنا محاسبہ کرے گا تو اپنے کو درست بھی کرتا رہے گا بار بار اس کے افتر یہی ہے کہ اپنی اصلاح کرتے رہو بار بار اپنے بارے میں سوچ کر اپنے محاسبہ کر کے اپنا انٹراسپیکشن کر کے یہ کیسے ہوتا ہے ایک تو آپ قرآن حدیث کو پڑھیں قرآن حدیث میں اس حصے میں جو ہدایات ہیں ان پر سوچیں ان پر سوچ کر کے اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کریں دوسری چکہ ہے کہ روز بردہ کی زندگی میں ہمیشہ ہمارے سامنے ریمانٹر آتی رہتے ہیں قرآن میں ایک دنیا میں ریمانٹر پھیلے ہوئے ہیں اس کو آیات کہا گیا ہے آیات اللہ دنیا میں نشانیاں پھیلے ہوئے ہیں یہ نشانیاں کیا ہیں یہ ریمانٹر ہیں یاد دہانی تو جو آدمی کھلے ذہن کے ساتھ دنیا میں جئے گا اس کا کیس اب ایک ان مائنٹ کا کیس ہوگا تو وہ ہمیشہ ریمانٹر کو ریسکورڈ کرتا رہے گا اور اپنی اصلاح کرتا رہے گا ایک مثال میں دیتا ہوں جسے آج میں اپنے کمرے کے باہر تھا پھر میں میں نے دروازہ کھولا کمرے کے اندر آ گیا تو کمرے کے باہر کی دنیا میں ایک معلوم دنیا تھی باہر باہر دیکھا ہوئا تھا سب کچھ اس تک کمرے کے اندر جن دنیا تھی وہ بھی ایک معلوم دنیا تھی میرے لئے اندر بھی معلوم تھا باہر بھی معلوم تھا تمہیں سوچا کہ ایک وقت آنے والا ہے جبکہ میرے لئے ایک ایسا دروازہ کھولا جائے گا اس کے باہر تو یہ مجھے معلوم ہے لیکن اندر کچھ نہیں معلوم آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی پر وہ وقت آنے والا ہے جبکہ وہ اس دنیا سے نکال کر آخرت کے دنیا پہنچا دیا جائے گا یعنی ہر انسان پر یہ وقت آنے والا ہے کہ اس پر ایک دروازہ کھلے جس کے ادھر آج کی دنیا ہو اور اس کو ادھر آخرت کے دنیا یہ میرے لئے ایک ریمانڈر تھا یہ ریمانڈر تھا کہ مجھے چاہیے کہ جب میں دروازہ کھولوں تو مجھے یاد آئے آخرت کا دروازہ دنیا کی دروازہ میں کھولوں تو مجھے آخرت کا دروازہ یاد آئے وہ میں لئے ایک ریمانڈر بن جائے تو اس طرح سے قرآن حدیث کے متعلق سے اور دیری لائف میں جو ریمانڈر پھلے ہوئے ہیں ان سے سبق لیتے ہوئے اگر ہم زندگی ادھا رہے ہیں تو ہماری زندگی اس حدیث کے مطابق ہو جائے گی ہم ایک اس کے دوران ہم ایک پریپیٹ پرسارٹی بنتے رہیں گے یعنی وہ پرسارٹی جو آخرت میں ایکسپٹیبل ہو جو آدمی اس طرح کے ریمانڈر سے سبق لیتا رہے اپنا محضبہ کرتا رہے اپنے کو تولتا رہے وہ جب آخرت کے دروازے میں داخل ہوگا اور اگری دنیا میں پہنچے گا تو اس طرح وہ ایک پریپیٹ پرسارٹی ہوگا جس کو قرآن میں مذہب کا شخصیت کہا گیا ہے ایسی انسان ایسی عورت اور مرد آخرت میں ایکسپٹ کے جائیں گے ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے تو قرآن میں ایک آیت ہے وَقَيِّمْ مِنْ آیتِنْ يَمْرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ أَنْهَا مُرَضُونَ وہ تباہر ریوانڈر ہیں ان کو ڈسکور کرو اور ان کو ڈسکور کر کے ان کو اپنے لیے نشط بناتے رو ان کے ذریعے اپنی شخصیت کی تعمیر کرتے رو یہی واحد دلیہ ہے دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کا قرآن میں بار بار بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا میں آدمی کو اپنا تذکیہ کرنا ہے ایک مذکر شخصیت بنانا ہے تذکیہ کے معنی ہوتے ہیں پوریفیکیشن تو مذکر شخصیت کا مطلب ہوا پوریفائیڈ سول یا پوریفائیڈ پرسنالٹی تو جو آدمی جو مرد یا عورت اس طرح زندگی گزاریں کہ وہ اپنے آپ کو پوریفائی کرتے رہے پوریفائی کرنے کے معنی کیا ہے نیگٹیف تھاٹ آئے تو اس کو پارٹی تھنکی میں بدلنا غصہ آئے تو معاف کر دینا کوئی سلف انٹریسٹ جاگ اٹھے دل میں تو توبہ کرنا اس سے اپنے کو بچانا کسی کے خلاف کوئی بات آپ کو دماغ ہوا جائے تو اللہ سے باپی بانگنا آپ سے کسی کو رسان پہنچ جائے تو اسے مل کر ترافی کرنا یہ سب ہے تسکیہ تو سوشل لائف میں یا دنیا میں جو کلیکٹر لائف ہے ہماری اس کے درمیان زندگی گزارتے ہوئے بار بار اس طرح کے واقعات پہش آتے ہیں بار بار تو ان واقعات کے جواب میں ہم ریاکٹ نہ کریں ہم اپن نہ ہو ہم نیگٹیو اٹیٹیوڈ نہ اختیار کریں بلکہ پاسٹیو اٹیٹیوڈ پہ قائم رہیں جس کو میں کہا کرتا ہوں ربانی شخصیت قرآن میں ہے کون ربانی ربانی بنو یعنی ہر موقع پر اپنا آپ کو ربانی ربانیت پہ قائم رکھو کون ربانی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر تجربے میں ہر موڑ پر ہر جب بھی کوئی شاک لگائے جب بھی کوئی آپ کو تھکا لگے تو ہر موقع پر آپ ساملیں ہر موقع پر اپنا آپ کو غلط رخ پجائے سے بچائیں اپنا آپ کو ربانی طریق حیات پر قائم رکھیں یہی مکمل ذابطہ حیات ہے مکمل ذابطہ حیات ہے کسی قانونی کورٹ کا نام نہیں ہے قائدہ ہے کہ اسلام مقبل ذابطہ حیات ہے تو اسلام کسی قانونی کورٹ کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام کا ذابطہ حیات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیدار رکھیں ہر تجربے میں آپ اپنی ربانیت کو باقی رکھیں ہر بار جو آپ کو کوئی واقع پیش آئے جو آپ کو افرنڈ کرے آپ کو ادھر غصہ پردہ ہو آپ کو ادھر نگٹیو تھارٹ آ جائیں آپ انتقام کی جذبہ آپ قدر آ جائے ایسے ہر موقع پر آپ اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو ربانی انسان کے حصے سے کام رکھیں یہ ہے مکمل ذابطہ حیات مکمل ذابطہ حیات کوئی سیاسی کانسف نہیں ہے کوئی سوشل کانسف نہیں ہے اس میں کوئی حکومت کا کسی کو تعلق نہیں ہے یہ ایک شخص کا ذاتی معاملہ ہے ہر شخص اپنی زندی میں چاہے گھر میں ہو گھر کے باہر ہو سوسائٹی میں ہو یہ کہیں بھی ہو ہر موقع پر اس کو کوئی رمش اختار کرنا پڑتا ہے اپنے بول اپنے سلوک اپنے بیہیور کو کسی خاص رخ پر باقی رکھنا پڑتا ہے تو ہر اس موقع پر آپ کو اللہ یاد آئے آخرت کی بات پوچھ یاد آئے جنت جہنم آپ کو یاد آئے اور پھر آپ اپنے آپ کو اس صحیح بستق پر واقع ایک جس کو قرآن میں ساتھ بستقیم کہا گیا ہے اپنے بول کے اعتبار سے اپنے سلوک کے اعتبار اپنے ڈیلنگ کے اعتبار سے ہر وہ چیز جس کا تعلق آپ کی زندگی سے ہر چیز تعلق جو ایک انڈیوزیل کی لائف سے ہو اس میں وہ یہ سوچیں کہ مجھے ربانی اپنے آپ کو بناہ رکھنے کیا کرنا چاہیے یہ اسلام کا مکمل جاب تاہیات ہے اس کے لئے کوئی ساتھ کی ضرورت ہے نہ حکومت کی ضرورت ہے نہ کوئی لڑائی کرنے کی ضرورت ہے نہ کوئی سسٹم توڑنے کی ضرورت ہے آپ سپریٹ ہونا چاہیے آپ کے اندر اللہ سے خوف ہونا چاہیے اللہ آپ کنسل بنا رہے یہ ہونا چاہیے تو ہر موقع پر آپ یہ کریں گے ہر موقع پر وہ طریقہ اقتار کریں گے جو ساتھ و مستقیم کا طریقہ ہو اور پھر آپ کے اندر مسلسل طور پر وہ پراسس جائے رہے گا جو پراسس آپ کی شخصیت کو مقم مذہب کا شخصیت بناتا ہے جو آپ کو جنت کے لئے ایک ڈیزاروی کانندر بناتا ہے آپ پھر سوچ کے اعتبار سے اپنے آزت کے اعتبار سے اپنے بیہیور کے اعتبار سے وہ انسان بن جائیں گے جس کو قرآن میں مذہب کا انسان کہا گیا ہے اسی کو آپ کہ سکتے جنتی انسان تو ہر تجربے میں اپنا آپ کو جنتی انسان منا رہنا یہ کمل ضابط حیات ہے اس کے لئے کوئی استحاد کی ضرورت نہیں کسی حکومت کی ضرورت نہیں کوئی لڑنے پر نہیں کی ضرورت نہیں آپ کے اپنے will power کے ضرورت ہے بس آپ کے دل میں اللہ کا خوف بس موسیقی موسیقی